عزیزان محترم سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام ناقوذت مسلم بن نقین چپ ایما اہلِ کوفہِ دستا جامِ شہادت میں اوشکن دی شمارہ یاد بھی کہ حانی ابن عروہِ لوگا چی درائے کے وقتا حضرت مسلمہ وطی دوئی فرزن قاضیِ کوفہ شرحِ لوگا برتا بطورِ امانت سپردی کتگام اور آیا نگوشتگی کہ اگر میں زندگ بھی توں تو وطی چکانی پدا وقت جنا لیکن اگر میں پشت نکب توں تو منی چکانا یا کھنچی قافلے یہ حوالہ بکنے کہ عشانہ ببارت مدینہ بھی رسی ابن زیاد فارغ بھی تھی وطی خیالِ مطابقہ وطی دشمن مسلم آجی لیکن خوش آمدیاں چاپلوسی کنوں کا کہ دربارِ ابن زیادتوں کا موجودتا عشانگو واجہ اے ابن زیاد مسلم ہوا کشک بھی لیکن ترا معلوم ہے کہ مسلم آئی شہرتوں کا دو چک بھی علا جاتا ابن زیادہ کہ ہوا برابر مارا رہا کشک اور مارے چکا رہا یلو دیگ مناسب نہیں شواز بکنے شیارہ کے پجائیں گلی گلی یہ تو کہ شہرِ کفیگا اعلان کنائے نکبی کہ فرزندانِ مسلم اگر کسی گورہ موجودنت فوراں بیاری تے ابن زیادہ دربار پیشش بکن اگر پیشش نہ کن آئیے اطلاعہ اگر آئیے رہا معلوم ہے کہ کجا جا گیا موجودہ اور اگر ای دوئی چیز آئیے نہ کتا اور میوتی تفتیش تحقیق آچھے اگر ماہی چک یک لوگی آچھے برامت کتند گورہ ماہ ائیے لوگا رہا بھی لکتی اور لوگِ ہدا بندہ رہا ماہ کشی گلی گلی یہ تو کا اعلان بھی حضرتِ مسلمِ دوئی چک قاضی شرحِ لوگا دنیا ہے حالا چھے بے خبر تا معلوم نیتِ اشانہ کہ اشانی پتے گومہ چھے معاملہ کا نگ گتا حبت ہش سالے چکتا قاضی شرحہ وقتے کہ حالا گفت کے مسلم شہید کا نگ گتا قاضی شرحِ چمانچِ ارس رچگا لگا گشتی کے مسلمِ یتیم آنا منی گورہ بیارے حرودی کے مسلمِ دوئیں چوریں چک کہ قاضیِ دیمات کا قاضیِ ارس گیشتر رچگا لگا یہ دوئیں چک حیران بیتاں کہ قاضی مارا چارے گئے پرچے گرے ہو گئے پریشان بیتاں اور گشتش ایوہ القاضی اخبرنا لے ما تب کی او قاضی صاحب جلدی مارا جواب دے کے تو میں چارے گا رنگ ترہ چمانچِ ارس پرچی درد تو پرچے گری وقت لگ جاتے قاضیِ ہرچند کوشش کو کہ ماں اشانہ حال مدیان وقتی میں ڈولی بلاہی انسانہ نے دل ای صدمیہ برداشت کت نہ کھا تو ای معصومی چک ای صدمیہ کجا سگت کرے لیکن قاضی آرہ چیر دے گے حبرِ ہمت نبی طاقت نبی قوت نبی ہر چکانہ گشتی نال رام چندہ کے میخا ہم کے پنہا برکشم نال را چندہ کے خواہم نال را چندہ کے میخا ہم کے پنہا برکشم سینہ میگو ید کے من تنگا مدم فریاد کن سینہ میگو ید کے من تنگا مدم فریاد کن حرچن مل اوٹا کے وطی ای دردانا ظاہر مکنا زبتش بکنا لیکن منی سینہ یا نہیں منہ جواب داتا منی دل آرہ منہ جواب داتا کہ من تنگت کبھو نہیں من ترکا فریاد بکا رازہ ظاہر بکا سینہ را چندہ کے میخ سینہ را چندہ کے میخ خواہم کے پنہا برکشم سینہ را چندہ کے میخ خواہم کے پنہا برکشم سینہ میگو ید کے من تنگا مدم فریاد کن سینہ میگو ید کے من تنگا مدم فریاد کن قاضی شرہ گشت کے اوہ بیچارگی ماسو میں چکا وطی دلارہ مضبوط بکنے اور اے حالے گوشدارگے واسطہ تیار بے بیتا کہ شمی 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 شری پتائی دنیا گوات موافق نبی آیا دنیا دنیا اور دنیا زندگیہ چندیم تابدات اور جنت لیکن فریدیس ترگ سیلا روان شمی 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 اللہ تبارک و تعالی صبر جمیل توفیق بیدند اے دوئیں معصومی جھکا پردیس تہا درامد ملک تہا پتے شہادت حال کے قاضی شرح زبان عشق تو اے بیچار یک دگریہ گولاش بھی تو گری وگا لگ گئے عجیب حال گری وگ اور زبان آجی الفاظ اس جاری چھ حال تاست حمان بخاب می بین چھ حال تاست حمان بخاب می بین کہ قصر دولت دیرہ خراب می بین کہ قصر دولت دیرہ خراب می بین بین بدر دے دل زیل بے شرحان آلمی شنویم بدر دے دل زیل بے شرحان آلمی شنویم زی سوز جان جگر دی کا باب می بین اے قاضی تو چونے حالی ماردہ کہ میں دل جگر بن گتا اللہ قاضی صاحب اگو کے وہ بیچارگاں زور سرہ گریو کے ضرورت نہیں زور سرہ خکار مکن اور ہنی وقت بھی بعض ناظر کے شمہ پت ویشا شہید کو تا بلے نہیں اعلان بھی تا کہ شمہ رنگ آئی چونے کام بیچارگا عشق کو کہ میں رنگ آیا عشق بھی آئی وطی سا ترس خاموش گتا پس کا گش نکو پیتے غمش بیال کو فکر مگن قافلے روگی مدینہ منظر موتی چھک شپ نیمہ شمار ہمرا کا نا ای شمار بار تے قافلے رسین قافلہ والے نکو مدینہ برا رسین شپ وقت بیا وہ تی چک رہ لوٹائیں تی چک نامت اسد گشتی ای دوئی شہزاد گانا بزیر شپ تہاری توق گلی ملیان تہا گوزان بی کوف فیلان درواز گا کے رسیتان قافلے جن نا گشتا تا ای قافلہ والے ان ای چک رسی پر تب کنے اور اشان بغش کافلہ والے ای دوئی چک نا ببر مدین برس ان تا چک رزی دوئی چک نظی روان نبی دوزی روگ رنگ راہ چی روگ تپک تپک روگ دیر دیر دا کی روان کوفے مزنی دروازگا چی دنگ در کائن تی دگ گندہ کے قافلہ روچ یہ راہ ساتھ قسمت تو دیکھ یہ کہ کہ ہاں ٹوٹی ہے کمن قسمت تو دیکھ یہ کہ کہاں ٹوٹی ہے کمن دو چار ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا دو چار ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا آس اگو کیوں چھکا آہ دوراتی چھک اندھ گئے چیز مردم سرک چیز ہوش دی رہا موش خافلہ ہمیش مر روانی منہ کار شما تچان تچان بروے بخافلہ آہ آسd مردم آس اے ماسوم چک چیز چھو بچے چند کافلہ رندا کافلہ وہ روچی راشق غافلہ چم میں نظران چھے غائب عشق سرگردانانی راہ بھی گا انگو تر رہا آنگو تر رہا انگو تر رہا آنگو تر رہا بزا ہی تر رکو دے ہیں تر رکو دے ہیں پدا ہمیں درواز لگا سو بھی تکا چیزی محافظ دستا سپاہی گانی ہمیں نے امگا دردکان عشان کے دید دوئیں بچکانہ اعلان ہو بیتتے گا دوئیں نے گرفتار کی یقین کتے کے مسلم دوئیں چک ہمیشہ کوتوال شہر گورا برتندی آئیہ ای دوئیں چک فورا ابن زیادہ دربارہ پیش کر ابن زیادہ حکم دا کہ ای دوئیں چک کانہ جیل خانہ دیم بھی دیتا من یزیدہ را خط لکھا کہ ای چک کانی گومچی معاملہ دیتا ابن زیادہ خط نبشتا کو دمشق دیمدہ کہ مسلم چک کانی متلک اچھی حکمی ای چک ہبتش سالے قسانی معصومی چک کن دین اتفاقی حبر ہے کہ جیل خانہ داروغہ کے اصطر جیل خانہ سپریڈنٹ کے اصطر یہ ایک شر نیکی مرد دنیا آئیہ نامت مشکور ای دوئیں صاحب زیادہ وقتے کہ جیل خانہ مشکور حوالہ کا نگ دیتا ہوں مشکور ہے ایشانی معصومی چہرہ دیتا ایشانی چم دیتا تھے کہ ارس ایشانی چمانی تو کا خوشک دیتا گیا ایشانہ بجائے جیلیاں نہیں گورا واپی نگا وقتی کم رہا شفا واپی دیتا اور شف کی بھی ای دوئے نانا جیل خانہ چھے کشتے دھنا دروازگا چھے بھی دھننے کشتا وطی یک مندری کے نشانی واسطہ مہر والے مندری کے داتی دستا ایشانی اور گشتے کہ شما سیدھا یہ راہ قادسیہ ہے یہ نزی کے چھدہ چھے شما قادسیہ ہے برو ہے منی برات قادسیہ ہے تو کا حاکم ہے منی مندری کارا پیش بدارتے آشمارا حفاظتے گو ممدینہ دیم دن عزیز محترم ای بیچار خوش بیتا دعا خیرش کو اور روانہ بیتا شہر قادسیہ ہے نمگا لیکن لا راد لقضائی ولا مؤقبال حکمی تقدیر تو کا کہ چیزیں نبشتیں یا ایرہ کسی رد کتنا کا قضا بطل خیوشی رینی اے پسر افتاس قضا بطل خیوشی رینی اے پسر افتاس اگر تو روش بی نشینی قضا چھ غم دارد اگر تو روش بی نشینی قضا چھ غم دارد ای بیچار کا قدی سفر نکتا راہ راہ بندی ندیستا تنہا رہبری ہمرا نے کس ترسا چیشانی گو ما ہمرا داری نکا ای بیچارے کا قادی سیئے راہ بھی آگیا اللہ سجی شفا تر رکو داتش راہ در نیت بام درد گوشی پدہ روش بیتا چو مبی مارا پدہ لاتے سفاہی بگنا مبرا مستر امرادا چو ننن نظر کو چارے گوشی لالا جان گوشی ہاں گوشی ماں پدہ آما شمی درواز کے دا پا اللہ تو مبی مارا پدہ گرفتار بگنا گروتوں کے نہیں ان گروانگور چارے تے لورہ نزی کا کشا یک مچے باغیا مچہ چھ پر رہت مچہ برے دین مچے کنٹی ہستا کہ تو کی کوہ پگت ای دوینہ وطم وطسلا کو بیا ہمیں مچے لا پے توکا ہمیں کنٹے توکا کے کموں کے جاگہ ہستے من تو دوین رہنندی تاکہ منہ ترہ کس مگندی شب کی بھی نہیں درکا اتفاقا روت کے چو دہ بج بھی ہمیں باغے یک مولدی آ پے پرکنگا چشمے پیدا گی چمبہ کے سر پیدا گی آ پے پرکنگا واسطہ عشیہ کے آ پے نزدی کا رسے لوٹی کے ماں وطیق یلانہ آ پے توکا بالدی آ رہا آ پے توکا ماں مکنہ اور آ بزیرہ چونکہ چارتی آ پا رہا تو ای دوین آنی صورت آ پے توکا ظاہر ہے اللہ خوشیں خوبصورت خوشیں نیچکی کے پشتا جا جا گندی تو چکاں بغل پا بغلان ترسا چے تیل اگر اس طرح کے جاں عشانہ یک نیم کلا کے خالی اوشتی چاری مولے دا پی پچ بھی کی ای ما آگاہاں کی ما واہباں ای خدایہ وطی دستانی گو مسازت گا دگل از گلشن دولت دمیدہ دو سروز باو خوبی قد خشیدہ ای باریں دو گلاب پلنا ای یاسمین پلنا چوشیں حسین و محجبین من نہ دستا ایشیہ چاہ رہے ہیں شر رہے ہیں آئیہ چاہ رہے ہیں آئیہ چاہ رہے ہیں شرط رہے ہیں ایک دل رکھتا ہوں دو دلدار کس کا ہو رہوں ایک دل رکھتا ہوں دو دلدار کس کا ہو رہوں دو طبیبوں میں میں ایک بیمار کس کا ہو رہوں سرمگی ہے اس کی آنکھیں شرمگی ہیں اس کی چال سرمگی ہے اس کی آنکھیں شرمگی ہیں اس کی چال ایک میں اور طالب دیدار کس کا ہو رہوں ایک میں اور طالب دیدار کس کا ہو رہوں جستی کوئی شانہ اے خوبصورتیں چکاں شما کجام باغے پھر لیتاں شما کئی نونے ہا لیتاں اور ایک کوہنی کڑا پگین درچ کے توکر شما وطارت داشتا ایچ لنلو کا پھر رہی شما رغتی جانے فکر نہیں ستے اگر لنلو کی دربے شما رفو آ رہا ہے اسی عدی کے میں گو مدنیگہ تک کسی ہمدردی الفاظ کس کا نگوشت کرو شانی چمہ چھے عرص جاری بھی تک کسی ماں دو یتیمیں چکی ماں دو چوریں چکی ماں مصیبت زدیں ماں غمانی چوکا گرفتاریں مارا مارے زمانی فکر نہیں چری زندگی آچے زندگی ختم بھی بھی انگا شرط تری شما کئی چکے شما وطی پیتے نامہ بوشے وقتی گشتی کی شما کئی چکے پیتے یاد پدہ تازہ دیں ہمہ زخمی کے دلہ لگتگا چا پیتے شہادت آچی اٹب پدہ تازہ دیں مجھے خدا را اے رفیق از منزل جانا مد یادم خدا را اے رفیق از منزل جانا مد یادم کہ مندر وادی حجران زہال خود بفریادم کہ مندر وادی حجران زہال خود بفریادم مولد اگو کے او چکا منع رہا ہمیں معلوم بھی کہ شما مسلمیں چکے مجھے ہوا ما مسلم شہید فرزن تھی بلے ما نظہ نہیں بارے تو دوستی ہے کہ دشمنی پرچہ کے ماں باز تکلیف کاٹتا نظہ نہ بارے تو میں گم اچھی معاملہ کنے جواب داتے کہ نافکر مکنے منی بانک کے ہستیں یک نیکی جنی آدمی من شمارہ آئیے گورا برا آئے انشاءاللہ شب خدمت کنتی شمارہ شریع سرہ سنبالی اور موقع رسیتی شمارہ مدینہ دین دن تھی سو دودہ وہ تی بانک آرہ گشتی چکے دوئیں ہم رائیں ہوشیو منی بانک یہ حضرت مسلم شہید دوئیں فرزن تھی ای نیک بختی جنی آدمی دوئیں نانا چو وہ تی فرزن دے پیمہ گلاش کو اشانی پیشانی آرہ بوسا داتی برتن تی لوگا اشانی واسطہ نانے تیار کو اشانہ نانے وارے الہدہ یک کمرے اشانی واسطہ خالی کو تھی جاگا ماغے پچکتاں کشی معلوم بھی کہ شما سجیں شب پریشان بھی تگے ایدہ سراہیر کنے بپسا او دا آر دارو غی جیل خانہ مشکور کہ آیا ای چھک کے اس لی تے جیل خانہ اچھے کشت گی تاں وقتی کہ ابن زیادہ را معلوم بھی کہ مشکور آئی چھک کے اس لی تاچین تگاں لوٹ آئیں تی اور جستی کو کہ تو ای حرکت پر چی ترارہ کمو کی دی منی ترس دلتو کا پیدا نبی جواب داتے کہ تی ترس اچھے گیشتر منی دلتو کا خدا ہے ترس پیدا مجھے شر خدا ہے ترس بیتا تو خدا باری قدی سزا ہے بیدا لیکن منی سزایا مرچی بیچا کو جواب داتی کہ وہ بیچا رہ گی ماں اگر سزایا چی بتر ستینو تن تئیگا گرمئی حرکت نکتگا لہذا منی فیصلے گوشدار یک جانی شینا منی یک جانی یک جان چی بود ہزار جان بائستی یک جان چی بود ہزار جان بائستی تاجم لب اکبار برو افشانم عزیز محترم حکم داتے کی اشیارہ چابق بجھنے جلادہ تازیانہ جنت شروع کو اور کی ہر یک تازیانہ ہی سرہ خدا بارگاہ دعا سبر روتے تا آنکھیں آخری تازیانہ گوما ای اللہ بندیا وہ تی چم بند کتاں اور پدا کہ اشیارہ تازیانہ لگے اشیار جسمہ حرکت نکتگی چارنٹی کہ ای ہمی تازیانہ این گوما کیس تھی اللہ رب العزت گرہ شدہ رشتا ایدہ مشکور ہے ہی حال بھی اودہ آ نیک وقتیں جنہیں آدم ہیں شف کے بھی شفا دیر وفسگانی تیما چی بھی رنگ اس یہ مرد بھی جنہی آدمے اک لگا جنہی آدمہ نان مان دیما داتا نانی وارتا گشتی مرچی منا رہا دیر گیتا من سکت مرچی سجنگ گلی گلیہ رولے تو کجاش ہوتے گے تو جیہ رولے تک نشی ابن زیادہ اعلان کتا کہ جیل خانے آچی مسلم دوئی چک فرار بٹگام ہر مردمی کے شانہ زندگ یا مردگ بیاری منی دستہ بدن تے ماہ آئیہ ربی شمار انعام دیا نیک بختیں جنہی آدم پریشان دی کرے یہ چک منی گورایا منی کم بختیں مردہ کے اس تے سجے میتے گے تو کا شواس کو تا ہی چک آئیہ رہ گشتے کے تو نہیں چندے نان وارتا نے سرہ ایر کا گفت مرد وطی واپین مرد نامت حارس شپ نیم کے بھی دوئیں چک کے اس تے بانگوائے وقتا چا وابا آگاہ بیتا وابا چی آگاہ بیتا اور آگاہ بیگا رنگ کسترِ براتا وطی مسترِ براتا رگو ابراہیم ماں یک واپی دیتا آئیہ گو تو چی واپ دیتا گشی ماں واپ دیتا کیا ہنی منی پت گشے زانہ ظاہرت اور آئیے گوما حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وجودہ چیزی صحابہ بھی گونے تھی مہتی پتارہ کے دی منگو ابا جان تو کجا شتے گشی فکر مکہ شما ہم پیدا دے مسترِ براتا گو قسمِ خدا ہے کہ من بھی ہمیں واپ دیتا دوئین دل پر دل بیتا لگتا گری وگا پیدا گے نی خدا بزا میں آقبت چھی بھی لگتا گری وگا جنہی آدمِ مرد کی اس سوابہ چی پا آگا بھی جنہی نارگوشی کے منی لوگا چھکا نی گری وگے تواری کہا ہی نی جنہی آدم جواب نہ دا جنہی آدم خاموش بھی پادک حارس وط پادک بکتی روکو اور ہمیں کمرے کے گری وگے توارت ہمیں کمرے داخل بھی جنہی آدم پشتہ پشتہ پیدا گیا دگندی دو ماسو میں چکا یک دگریش گلاش کتا گری وگا اببہ اببہ بوشدہ حارسہ جس کو آن کہے تھا شما آئیے سمجھت کہ یہ لوگا میں سرح احسان بھی تھا مارے نانشتہ تھا یہ نیکی مردمانی لوگیں آئیے نظان کہ یہ جنہی آدم بھی تھا یہ مردین خبیسی اشان خبر نیا اشان کہو کہ ماں مظلوم مسلم فرزند یہ کہو مچی من تماشا کہنا ماں سجین کوفے گلی گلی رلیتا اشانی شہازہ درد کووں اور ای ایدہ منی لوگ تہا موجودا ہم آئیے کی منی منہ تلاشیاں منی لوگاں موجود ہیں اور ماں سجین شہر تو کا تردتا شہاز کتگا من بھی تونی بزبختیاں گشتی آئے دوئین چکاں من وہ شمے واسطہ جکے سجے روچا خوار بھی تگوں اور شما مزا ہے سرا لارس صاحبانی پیما منی لوگا وقتے گئے ای بیچارہ گاندی کیشو منہ ہمارا حق اللہ گررہ مہم بستا تو خاموش بھی تھا حارس بے رحمہ یک شہماتی اشیہ گبا جات یک شہماتی آئیے گبا جات اشیہ سرے دراجی ظلف گو آئیے سرے ذلفانی گوما ساد پیما بستن دے نیک بختیں جنے آدمہ ای حالت کی دی چمانی عرص ہی رچگا لگ گیتا چوہارس ظلم مت کر ان یتیموں پر خدا کے واسطے ظلم مت کر ان یتیموں پر خدا کے واسطے رحم و فرماتو یہ ہے مزدر خدا کے واسطے رحم و فرماتو یہ ہے مزدر خدا کے واسطے اس ہمارے شہر میں مارا گیا ہے ان کا باپ اس ہمارے شہر میں مارا گیا ہے ان کا باپ ان پہ اے ظالم ترحم کر خدا کے واسطے ان پہ اے ظالم ترحم کر خدا کے واسطے اے ظالم آرس اے معصوم و مظلومانی آہا مزیر یہ اگر چیخیں تو ان کی چیخ پہنچے عرش پر یہ اگر چیخیں تو ان کی چیخ پہنچے عرش پر کھنچیوں ان پر تو نہ خنجر خدا کے واسطے کھنچیوں ان پر تو نہ خنجر خدا کے واسطے حرشہ جنی آدم آرہ گو کہ تو اتی واضح بند بکان مزانہ کہ تو واضح کھنک زانے باز نصیحت کھنے منا رہا دور بے تو ترہ منکار گو مکار نیستے جنی آدم خاموش دویں چھکا نظرتے اور اسپی سرا سوار کتا وطبی سوار بھی دیم پر دریائے فرا جنی آدم پادا اشی دنبا تچانے پیدا دے اور فریاد کنت گوشی بے داد مکن بری یتی ما بے داد مکن بری یتی ما لطف بن مائ چون کری ما لیکن آئیے جنی نے حبر پوش نکاش دریائے فرا تے کنارے رسے جنی آدم بیشی دنبا پیدا گا تشی غلام ہم گونت گوش حارسہ غلام آرہ زہم دست آدھا شرر رہی آت کے گئے دوئے نانی سرار بسن اور اشانی لاش آرہ دریائے تو کا دور دے سران خالی منزی رہ مرہ ابن زیاد دربار پیش کنا غلام جواب دا کہ مگر کہ منتئی غلام منتئی نمک وارتا لیکن اے معصوم آنی کشکا منی دکھ نگ گر اشی غصہ تو کہا کھو تھی غلام حمود آکوش اے بیچار گن دوئے چھکا دست بستوں کی ہوشتا تھا آرس دیمہ کسانی کسانی دست بستا دیمہ ہوشتا تھا مجھو آرس سنگرہ دل خوشوات از 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 نالہ زارمان سنگرہ دل خوشوات از از نالہ زارمان این دل فولا دے تو یک یک زرہ سنگرہ 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 لیکن ہے یہ یتیم ہے یہ مسافر ہے بے وطن ہے یہ نبی کے باغ کے دونوہرے چمن ہے یہ نبی کے باغ کے دونوہرے چمن ہے یہ نہ کر نہ کر تو ستم ان پہ دیکھو بہر خدا نہ کر نہ کر تو ستم ان پہ دیکھو بہر خدا کرے گا کہر تو ہوئے گا تجھ پے کہر خدا کرے گا کہر تو ہوئے گا تجھ پے کہر خدا جنی آدمار ابھی تی لانک داند بروہ مانگو تو یک کر بے ای چکان دی غلام سپارش نہلے جنین سپارش نہلے زہم گدکا چکشتا ہارسا اور چکانی نزدی کا آتھ کہ سرانہ جہل بکنے تاکہ من شمی دوینانی سرانہ بسندہ شمی سرانہ برا ابن زیاد دربارہ پیش کنا منہ مال و ذر دی اسی طرح مال لوٹی اوہ ہارس تو مال شدی کے مار دوین مبر مدینہ برسین مووتی مات درستی سہرہ پچگری طرح میں جان بچی تو سیٹ بے تو مال دار بے اور میں مات گشت بی تا کہ پیتے گو مر ہوئے تا منہ یلو مد تا مال مات حبر نظر مار ماغ گو رہی پیتے واسطہ خدمت ہی کنی خوشت کے ساتھ باپ کے کوفے کو جائیں گے خوشت کے ساتھ باپ کے کوفے کو جائیں گے خدمت سفر میں اپنے پدر کی بجائیں گے مووتی پیتے خدمت کنی سفر تو کا یہ کیا خبر تھی بابا تو یا مارے جائیں گے اور اہل کوفہ آن کے ہم کو ستائیں گے کوفہ کا کوفہ سب یہ غلام رسول ہیں رسول قتل پر ہمارے تمہاری جو ہو نظر دکھلا کہ امہ جان کو پھر کٹ لے نظر ہم ہم اپنی ماں کو جا بھی اکبار دیکھ لیں ہم اپنی ماں کو جا بھی اکبار دیکھ لیں اور وہ ہمارا آخری دیدار دیکھ عزیزان محترم سنگھ آپ بھی تگت لیکن حارس سختی لکھ نبی حارس نمان آیا وہیں تیغ کھینچ کر بولا بدن سے کرتے رکھو تم اتار کر اے شہزاد گاں وہ تھی پشکان بکش منی زام مک ہارس نمان آیا وہیں تیغ کھینچ کر بولا بدن سے کرتے رکھو تم اتار کر اور روبرو جھکاؤ میرے دونوں اپنے سر اور روبرو جھکاؤ میرے دونوں اپنے سر یہ بولے پڑھ لے حق کا دگا نہ کہے اگر سارا بجو کھین منی دیم آپ پشکان ہارس شریع اگر تو مارا مدینہ نہ برے اگر میں فریاد تو بوش نظار بلے ماں مسلمانی چکی آخری وقت مارا درکات نفل اجازت تھی مارا کلمہ درکات نماز نفل بہانے کہ میں آخری نماز بولا کہ اب دگانہ بھی پڑھنے نہ دوں گا میں اس وقت ہی تم دونوں کے سر کٹ لوں گا میں شما لوٹے بلے روشن بی روشن بی چار مردم بہت شمار دست قضا بکا مہ مولت نہ دیا شمار چکا دی کہ میں تمام تدبیر بیکار میں فریاد زاری بیکار نمستر وراد دی مات یہ سن کے پہلے بولا بڑا یہ سن کے پہلے بولا بڑا کٹ میرا سر یہ سن کے پہلے بولا بڑا کٹ میرا سر چھوٹا یہ کہتا تھا کہ ہے بھائی بزرگ تر مستر براہ تا گوئی منی سر حاضر تا سر براہ تا گوشی لالا جان تو حج تو مزنے تو انگا سبر پتکنے منا رابل کے مم پیس را ختم جاتا ہارس را را جدا کرنے تو مسگت رکھنا پیسر منع قربان پی کہا مسکر براہ دل بھی مسکر برداش گت کھا پیسر 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 بابا کا تو علم ہے اور بھائی کا ہوگا غم ایک دل ہے چھوٹا کیوں کر اٹھائے گا دو ستم پتے ٹپ وہ پی سرہ دل سرہ لگ گیتا اور ہنی براتہ رہو تھی چمانی دیمہ میں بجندہ تڑ پا گئی امنی کسانی دل تھک گتنا کا لے تیز پہلے سر کو تُو میرے اتار لے بھائی بڑے کو چھوڑ دیں اور مجھ کو مار لیں ہارسہ دی کہ اے چھوٹ بیچارہ گشی کہ منی مستر امراتہ فیسرا شہید مکہ منہ شہید بکا ورنہ منہ تکلیف زیادہ بھی تو آئیہ لوٹر کی بلے تکلیف بھی شیئے زیادہ بھی نہیں آخر کو اس نے آخر کو اس نے سر کو بڑے کے جدا کیا چھوٹے نے دوڑ بھائی کے سر کو اٹھا لیا مستر امراتہ سر جدا بھی سر چبول پہ ملیت ورانی روکستر امراتہ دور کو وہ تھی برا کے سر بگھلا دی ہارس نے ماری تیغ نہ چھوٹا بھی جب جیا لاشیں دی دونوں نہر میں فرات کے بہا عزیزہ نے محترم دویں سران عزیری اس پہ توب رہے تو کا مانکا ابن زیادہ دربارہ رو ابن زیادہ دربارہ رو انعام حاصل کرنے کے واسطہ دنیا حاصل کرنے کے واسطہ ابن زیادہ یک تشتی لوٹائیں دویں معصومیں چکانی سر متشتی تو کا ایر کتاں اور شریع سرائشانت چارگہ لگے مجھ دے حارس دہی دستان چھتو گوارہ کیونکہ تو یہ معصوم کشتاں تو سمعے ذر کو لالچ کو ترہ معلوم نے کہ میں یزیدہ رخط لکتا کی ایدویں شہزادہ منگی رفتار کو تگاں منع چی حکم شانی متلکہ اگر یزیدہ نبشتہ کو کہ منی گوارہ رائش بے دے اور تو ہی کشتگاں مجھ دا منی آقبت چی بھی دی ہمہ ساتھا مقاتل نامی یک شخصی آرہ گشتی مقاتل ای مردہ رہ بزیر آرہ سارا اور ہمہ دریائے کنارے کے ستا ای شہیدی کتگاں ایشی حمود ہے بیبر ایشی سر آرہ جدا بھی بیتر سز آہِ مظلومہ کے ہنگاں میں دعا کر دن بیتر سز آہِ مظلومہ کے ہنگاں میں دعا کر دن اجابت ازدارِ حق باہرِ استقبال میں آید ایزیری حارسہ رباہ اودا ہمہ غلام کے آئیہ وطی منہ کشتگاں بیتر زدہ جی کبتا سائے ماں جنی آدم ہی جدا کبتا ای روت حارسہ رباہ مقاتل جنینہ رجسکن تو کہے گشی کے ماں ہمی ظالمے لوگ بانو کام غلامہ رجسکن تائی چیئے گشی منی وہ آجائیں اینی فریاد کام گشی کہ منا را مکش او مقاتل منا را مکش تو ہرچ مال و دولتی لوپے منترار دیا مقاتلہ گو مرچی تو فریاد کنے موت سختیں بلے ای دوئی ماسومہ کے فریاد کو تی دل سرہ حت اثر نبی کسم کسمی عذیت دے گا رن تو ای شہید کتا مرچی منترارا چپیمہ یلو بدیا چنانچہ یکی وارے گوما اشیارا ختم کنتے ہیں دنیا ہم ختم آخرت بھی برباد اشیارا واسطے دنیا دوں کے جو کرے اقبا خراب واسطے دنیا دوں کے جو کرے اقبا خراب اس کا ہے یہ حال ہوئے دین و دنیا میں عذاب اے کشتگان خنجر اشک محمدی اے عاشقان روح جمال محمدی اے بل بلانے گوشہ گلزار احمدی سلو علی محمد علی محمدی امام حسین علیہ السلام تیری درستی حالتان چپی خبر اور مکہ معظمیتوں کا موجودت کہ مسلم ابن عقیل خط رسے کہ اے امام حسین حجدہ ہزار کوفیاں منی دست سر بیت کتا لہذا تو ایک آغذ رسگ گوما تیاری بکا سیدا کوفہ بیا کوفے مردم مزنی وفاداد ہم اولی خطی کے نمشتہ کو تگہ رسے نی امام حسین علیہ السلام سفر تیاریہ لگے مردمانی توقع اطلاع رسد مکہ باشندیاں کہ امام حسین کوفے ارادہ کتاب تو تمام مزنی مزنی ڈلگی ڈلگی مردم اطلاع اور مشورہ داتش کہ اے امام حسین انگا میں صلاح ہمیشی کہ تو مرو گشتی بیچار اے ابن عباس تو منہ صلاح داتگا کہ تو مرو ہم عزیز طرح بلکی کہ بیا گنا تو برو نی اشی منی عزید خطت کا بیچارتی لکی تھی کہ حجدہ ہزار کوفیاں بیعت کتاب نی تو بیا نی منہ رچی اس رسل کے ممروں لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس فرمائیں کہ اے منی شرع عزیز من ترارہ اللہ واسطہ دیا گشان کہ تو سفر مگ اگر یہ اجدہ ہزاری کوفیاں بیعت کتا لیکن مسلمہ یہ لکھتا کہ یزید گورنر شکشتا گورنر انگا ہم آئے لہذا من مناسب نہ سمجھا کہ تو بروے یا گھنچی ملک کی تو کا کہ حاکم اودا ہم گا یزید مردمی لیکن امام حسیم علیہ السلام جواب داتا کہ خیر تو من عباس گشگائے تو من استخارہ کنا من شپہ درکات نفل وانا وفسہ من چا رہا اللہ منا رہا چی پیش داری آیا من بروان یا مروان دومی روچہ حضرت عبداللہ ابن عباس پدہ آتا اور پدہ آئیہ رہا نصیحتہ لگے اور فرمائیں تے کہ ہرو برو تو اگر مکہہ تو لوٹے میں یلا دیاں بروان گنا کوف ہے مرو یمن ابن یمن انگتی واسطہ بہترے لیکن کوف ہے ابن عباس آرہ جواب دات امام حسینہ کے منزانہ کہ تو منی خیر خواہ ہے تو منی حمدرد دے تو منی بہتری واسطہ مشورہ دے گا ہے لیکن نیمہ پختہ ارادہ کتا نیمہ وہتی ارادہ نپروشہ پدہ حضرت عبداللہ ابن عباس آگو کہ شرے اگر تو وہتی ارادہ نپروشہ اور لازم تو روگ لوٹے کھوپے گوڑا منی دومی عرض ہمیشہ جنینہ جھکاں گوہ تھمرا مک جنینو چھکانا وطی گوہ وطی گوہ مزیر مبر منہ طرح سے کہ حنچو کے حضرت عثمان وطی جنین دیمہ شہید کا نگ دی تو وطی جنین و چھکانی دیمہ شہید کا نگ دی امام حسین علیہ السلام جواب دا منی سر کوئی اشانی سر بستا ہے اشانہ منہ چی بغیر دی کہے ہستے ہیں ہر چی کے معاملے منی سر کہتے ہیں اشانی سر بھی کہے ہیں میں اشانی یلا نگیاں منی سر شانی سر گوہ بستا میں اشان گوہ برنگ حشت ذو الحجہ سن ششت ہجریہ نوہ ذو الحجہ حج موسمی حشت ذو الحجہ یکروچی فیسر امام حسین علیہ السلام گوہ تھی اہل بیت گوہ گوہ بگی چیزی مردمانی گوہ از مکہ ہا چھی بے ارادے کوفہ روانہ مکہ حاکم حستہ عمر بن سعید بن عاص آئیہ رحال رسے کہ امام حسین رو گئے تو آئیہ مردم دیمدہ کہ برو امام حسین عبرو اب بگوشک مرو مکہ بن اند اور تو اداتی واسطہ بہترے من بھی مسلحت نگندہ تھی واسطہ اگرچہ منہ یہ یزیدہ مقرر قطعہ دے حاکم ماما لیکن منہ محمد الرسول اللہ دوستی آئیہ اولاد دوستا من مشورہ ندی انترہ رہے کہ تو کوفہ برو لیکن امام حسین علیہ السلام عبدہ بھی انگار کہ مر دیمہ روانہ بھی دا کوفہ طرف آچی دا گندی تے فرزوک شاعر پیدا مشوری شاعر امام حسین علیہ السلام آرہ جستی جستی کو ہاں واجہ چکو اولاد گونہ سفر درب کی یہ خیر امام حسین علیہ السلام اشی سوال جواب ندہ بلکہ جستی کو کہ منہ پیسرہ تو ہی جواب بھی دے کہ اراق مردم چی حال تو کائیا کوفہ مردم چی رنگ تو کائی تا گوچی شربی کی تو منہ جست کو منہ چی بہتر واقف مردم شانی نیز منی منی قلوب ناس ما کا و سیوف ما بنی امی اشانی دلانی ہمدردی گونتو ہستی لیکن آخر وقت زہم اشانی بنی امی امی گونتو یدید